ملک بھر میں لوگ ڈاؤن پورے ماہ رمضان جاری رہے گا لوگ ڈاؤن میں نرمی تو کی گئی لیکن شہری لوگ ڈاؤن کے ایس او پیس کو فالو کر رہے ہیں یا نہ یا نہیں اس حوالے سے ہم جانیں گے بول نیوز کے رمائندگال سے ہمیں کراچی سے اپ ڈیٹ کریں گے اوبید کا لاہور کا اپ ڈیٹ کریں گے جنید احمد جبکہ پشاور میں کیا صورتحال ہے یہ ہم جانیں گے محمد نمان سے اور اسلام آباد کی صورتحال جبک کریں گے وحید بہتر سب سے پہلے رکھ کریں گے کراچی کا جہاں پر موجود ہیں بول نیوز کے نمائندے اوبید شاہ اوبید لوگ ڈاؤن جاری ہے کراچی میں کیا صورتحال ہے جی بالکل کراچی میں لوگ ڈاؤن ایک تالیس روز میں داخل ہو چکا ہے اور ہم صورتحال یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے لوگ ڈاؤن کا وقت گزر رہا ہے اور حکومت کی جانب سے حکومت سندھ کی جانب سے کبھی سختی اور کچھ معاملات پر نرمی جہاں دکھائی جا رہی ہے اس کا فائدہ عوام بھرپور طریقے سے اٹھا رہے ہیں شہر کی شاعروں پر پرائیویٹ موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کی بھرمار ہے اور اس کے ساتھی ساتھ اگر ہم بازاروں کی بات کریں تو بازاروں میں جو سوشل ڈسٹنس کا پہلے خیال رکھا جا وہ ہوا میں اڑا جا چکا ہے گوشت مارکیٹ ہو سبزی مارکیٹ ہو یا فروٹ کی دکانے ہو جو عوام کا بے پناہ رش نظر آتا ہے اور اس حوالے سے کوئی بھی سوشل ڈسٹنس کے جو اصول تھے ان کو بروکار نہیں لائے جا رہا اگر ہم بڑے مارٹ کی بات کریں تو بڑے مارٹ میں بھی کتاروں کی صورت میں لوگ اندر داخل ہوتے ہیں لیکن جیسے آپ سوپر مارٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو صورتحال ویسی ہوتی ہے جیسے عام دنوں میں ہوا کرتی تھی ایک تالیس روز گزر چکے ہیں پورے سندھ بھر کے اگر ہم بات کریں تو دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر دس ہزار سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے تین ہزار سے زائد مقدمات درج کیا جا چکے ہیں لیکن حالات ہیں کہ وہ اسی طرح برقرار ہیں عوام حکومت سندھ کی جانب سے اگر کوئی نرمی ہوتی ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور اگر سختی بھی کی جاتی ہے تو اس کی وائلیشن نظر آ رہی ہے دبل سواری کے حوالے سے حکومت سندھ نے سخت موقع اپنایا تھا اور صحافیوں کو بھی دبل سواری کے جاز نہیں دیتی گزشتہ روز چھے سو کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کیے گئے جنہوں نے دبل سواری کے ساتھ رہے گا کراچی کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں لاہور چلتے ہیں جنہوں نے دعا بتائیے گا کیا کراچی میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہاں لاہور میں بھی لوگ اب اس لوگ ڈاؤن کو سیریس نہیں لے رہے پنجاب کے اندر بھی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں اور ستہ سٹھ سو تیتیس کی تعداد اب پنجاب کے اندر بھی کنفرم کیسز کی ہو چکی ہے جبکہ لاہور کے اندر بھی اٹھارہ سو سے زائد کیسز جو ہیں وہ کنفرم کیسز لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر زیرے علاج ہیں گزشتہ روز لاہور کے علاقے درم پورا کے ایک ہی گلی کے پندرہ افراد کے اندر کرونا وائرس کی تشغیص ہوئی اس کے بعد گلی کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اور لوگ ڈاؤن کے حوالے سے بات کروں تو لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جوزوی طور پر جاری ہے تاہم ابھی بھی شہریوں کی سنجیدگی بلکل بھی اس حوالے سے دکھائی نہیں دے رہی شہری اپ ڈبل سواری کی خلافرزی بھی کرتے نظر آتے ہیں دفعہ ایک سو چورتالیس کی خلافرزی بھی ہمیں یہاں پر لاہور کی سڑکوں پر واضح طور پر نظر آتی ہے جبکہ پنجاب کے اندر ٹیسٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو پنجاب کے اندر ٹیسٹوں کی تعداد بھی خاصی کم ہو چکی ہے گزشتہ تیرہ دنوں کے اندر صرف چھبیس ہزار سے زائر ٹیسٹ کیے گئے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ پانچ ہزار ٹیسٹ کی کپیسٹی ہے تاہم یہ تعداد گزشتہ تیرہ دنوں کے اندر صرف چھبیس ہزار ٹیسٹ کا ہونا جو ہے وہ خاصی کم تعداد ہے یہ بھی تشویشناک بات ہے تاہم لاکڈاؤن کے اخلافرزی کے حوالے سے بات کریں تو اب پولیس ڈاکو پر پولیس بھی اب شہریوں کو کافی کم روکتی ہے اور ان کو اس حوالے سے تلقین کرتی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے کرونا وارس کے پھیلنے کے خرچات بڑھتے جا رہے ہیں لاہور میں عوام لاکڈاؤن کو سیریس نہیں لے رہے ہیں جنید ہمیں ساتھ رہی گا رکھ کر لیتے ہیں وفاقی دارل حکومت اسلام آباد کا جہاں پر موجود ہیں بولیوں اس کے نمائندے وحید ڈوگر وحید کیا اسلام آباد کی عوام لاکڈاؤن کو سیریس لے رہی ہے اس پر عمل کر رہی ہے جی بالکل جو دادو شمار سامبہ انتظامیہ کی جانب سے کل جو دادو شمار میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ینگ سٹر ہیں یوتھ ہیں وہ بالکل بھی جو لاکڈاؤن کے حوالے سے یا حتیاتی تدابیر کے حوالے سے عمل کرتی دخائیں دیتی اس حوالے سے جو ینگ سٹر ہیں وہ تیزی سے نشانہ بن رہے ہیں کرونا کا اور لاکڈاؤن کی بات کی جائے تو قدشتہ دو دن کے دران فاقی پولیس نے تقریبا پندرہ لوگوں کو گرفتار کیا لیکن اس کے باوجود جو پوش سیکٹرز ہیں یہاں پر لوگ اسی طرح سنجید کا نظر نہیں آ رہے اسی طرح مارکیٹس اور بزاروں کو بھی دیکھا جائے تو لوگ جو ہیں ینگ سٹر خاص طور پر وہ اس حوالے سے سنجیدہ نظر نہیں آتے نہ تو وہ صفائی کا خیار رکھتے ہیں نہ بہتر تکیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو سنیٹائز کرتے ہیں اسی طرح فاقیدار حکومہ اسلامباد میں آئے روز جو ہے کرونا کے وار جاری ہیں آج جو ہے وہ کرونا کے جو پوزٹیف کیسزن کی تدار تین سو پینسر تک پہنچ گئی ہے اسی طرح سیکٹر آئی ٹین ہے آئی ٹین لوئی بیر اور بہت سارے جو مضافات میں جو گلیوں ہیں بارکو اور ترامڑی کے علاقوں میں وہ تحل سیل ہیں اس حوالے سے ان کو ڈی سیل کرنے کے حوالے سے تحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اسلامباد انتظامیہ کے اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے سکتی سے عمل درامت کے لیے دوشہ ہیں کہ ایسو پیس پر عمل درامت کیا جو ہے وہی جوگر ساتھ رہی گا اسلامباد کی صورتحال سے آپ نے آگاہ کیا پشاور چلتے ہیں نمان آپ بتائیے گا پشاور میں بھی کیا ایسی ہی صورتحال ہے جیسی ملک کے دیگر شہروں میں ہیں جی بالکل وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں جو احتیاطی تدابیر اپنانے کا رجحان ہیں اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اگرچہ لاکڈاؤن برقرار ہے آج بیالیسوہ روز ہے جوزوی لاکڈاؤن کا زیادہ تر جو بازار مارکٹے ہیں شپنگ مالس ہیں وہ بند ہیں تاہم جوزوی لاکڈاؤن میں بعض کاروباروں کو کھلا رہنے کی اجازت دی گئی ہے پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی باہر آنے کی اجازت ہے اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اگرچہ زیادہ تعداد میں پہلے رمضان سے پہلے نکلتے تھے رمضان کے آغاز کے بعد اس میں کچھ کمی آئی ہے لیکن پھر بھی بازاروں میں رشت نظر آتا ہے اور جو ایس او پیز ہیں چاہے کسی دکان پہ آپ جائیں یا کسی مال میں آپ جائیں تو وہاں پر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ رشت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایس او پی پر عمل درامت ہوتا نظر نہیں آرہا اور یہی وجہ ہے کہ جو کرونا وائرس سے متاثرہ مریض ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ تعداد دو ہزار سات سو نینانوے تک پہنچ گئی ہے اور اسی طرح جو مرنے والے افراد ہیں ان کی تعداد ایک سو ایک سٹھ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر یہ کہ تقریباً سات سو افراد سے احتیاب بھی ہو چکے ہیں اگر ہم تناسب اس کا نکالیں تو جو متاثرہ مریض ہیں اس کے حساب سے چیلیس فیصد مریض ریکور کر چکے ہیں تاہم حکومت ابھی بھی کوشش کریے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے زلی انتظامیاں وقتاً پا وقتاً کاروائیاں بھی کرتی ہے پولیس بھی کرتی ہے ناکوں پر کبھی سختی تو کبھی نرمی دیکھنے میں آتی ہے لوگ بھی اس کے مطابق ہی پھر چلتے ہیں اگر سختی کی جائے تو لوگ پھر ایس او پی کو فالو کرتے ہیں اگر سختی میں تھوڑی سی نرمی ہو تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بلکل اس کو ایزی لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ صورتحال ہے کہ ابھی تک جو کرونا وائرس ہے اس پر خیبر پختنخواہ میں مکمل طور پر کابو نہیں پایا جا سکا ٹھیک ہے نموانا آپ نے ہمیں پشاور سے وحیر ڈوگر آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جبکہ لاہور کی صورتحال ہم نے جانی جنید احمد سے اس کے علاوہ کراچی سے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اور بہت شان ہے آپ چاروں کا بہت شکریہ کیا آپ کرونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار اب نہ ہوں پریشان بول محفوظ پاکستان کی تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے ماہرینے صحت سے پوچھیں کرونا سے متعلق اپنے سوالات رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور